اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا حوش دیکھتا اور احمد جو کہ بنتا ہے لایک چینل کی طرف سے آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں میں جو آج نیو ڈی پی نیو سٹائل کے ساتھ جو ہے آج ہم بنائیں گے اور سکھیں گے کہ کیسے ہم بنا سکتے ہیں ڈی پی نیو سٹائل کے ساتھ اور چلی ہے ساب سے پہلے میں آپ کو پک پکا دیتا ہوں کہ وہ کون سی ہے ڈی پی جو ہم نے بنانی ہے تو ساب سے پہلے یہ پک ہے اس کو ہم نے ایڈٹ کرنا ہے اس میں لوگوں لگائیں گے پی اینجی ایڈ کریں گے پی اینجی ایڈ کرنے کے بعد پھر اس کا نیم لکھیں گے اس کو گلاس فون میں کنورٹ کریں گے اس میں کچھ اپی ایک ڈالیں گے اور اس میں جو بھی سیٹنگ میں وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے 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 وہ سیٹنگ کرنا ہے چلی ہے میں اس کو ساب سے پہلے اڈوب فوتو شاپ سی سی ٹوئنٹی سیونٹی سیونٹی میں اس میں ڈرائڈ ڈڈوب کر لیتا ہوں میں اس کو ڈرائڈ ڈڈوب کر لیتا ہوں اور ساب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں اوپر لکھا ہوا ہے امیج امیج کے اندر امیج سائز میں جاتا ہوں اس کی شوٹ پٹ کی ہے آل کنٹرول آئی میں اس کو یوں کرتا ہوں یہاں جو سائز آرہا ہے میں کیا کرتا ہوں یہاں ایک تھوڑی سی ایک دو مستیک جو ہو جاتی ہیں یہاں ایک چھوٹا سا بٹن بنا ہوا ہے لنک کا جو ویٹھ اور ہائٹ دونوں کو لنک کرتا ہے وہ ایک بٹن بنا ہوا ہے اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے ساب سے پہلے آپ نے یہاں سے پیگزل سیلیکٹ کرنا ہے پیگزل سیلیکٹ کرنے کے بعد فور ایکسیمپل کہ آپ یہاں ویلیو کو چینج کرتے ہیں جیسا ہے کہ میں 3000 کر دیتا ہوں اور یہ دیکھیں نیچے جو ہے 3738 ہائٹ آگئی ہے اگر فور ایکسیمپل میں اس کو انلنک کر دیتا ہوں جب انلنک کریں گے تو میں اس کو 4000 کر دیتا ہوں یہ دیکھ میں نے 4000 کیا لیکن نیچے والا جو ہائٹ ہے وہ چینج نہیں ہوئی صرف اور صرف ویٹ چینج ہوئی ہے اگر میں اس کو لنک کروں گا تو یہ دیکھیں اب یہ لنک کرتا ہوں یہ دیکھیں اگر میں 3000 یہاں ٹائپ کرتا ہوں یہ دیکھیں نیچے خود بخود 3738 کی جو ہائٹ ہے پیکزل میں وہ یہ آٹھو کر دیتا ہے یہاں اگر آپ کے پاس اوپر ویٹھ میں ویلیو کم ہے اگر یہاں کم ہے تو آپ نے اوپر ویٹھ ویٹھ میں 24 لکھ دینا ہے اگر نیچے والی ہائٹ کی ویلیو کم ہے تو آپ نے وہاں 24 لکھ دینا ہے اور اوکے کا بٹن کلک کر دینا ہے اچھا یہ تو میں نے پہلے سیٹنگ کی ہوئی تھی لیکن میں نے آپ کو بتانا سمجھا کہ آپ کو بھی بتا دیا جائے اچھا اس کے بعد میں اس کو تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں اپک کو زوم کرنے کے بعد زوم کیسے کرتے ہیں آلٹ کا بٹن کلک کیے رکھنا ہے اور یہ جو ماؤس کا سکرول ڈاؤن یا اپ ہوتا ہے اگر آپ آپ کریں گے تو یہ زوم ہوگا اگر ڈاؤن کریں گے تو یہ آلٹ کا بٹن ساتھ ٹیگو سے جو آپ نے دبائی رکھنا ہے اور ساتھ میں یہ سکرول ڈاؤن جو ہے وہ کرنا ہے ماؤس سے اچھا جی یہ تو ہو گیا زوم کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ میں یہاں سے جاتا ہوں میرے پاس پی این جس کچھ کری ہونے ہیں میں وہاں سے پی این جس جو ہے آپ ایزیلی پی این جس جو ہے نا وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں گوگل سے اور اگر کسی کو مسئلہ آ رہا ہے ان میں تو پھر جو ہے وہ مجھے بتا دیں میں آپ کو یہ بھی کلکہ بتا دوں گا کہ پی این جی کیسے پی این جی خود کیسے بنا سکتے ہیں وہ بتاؤں گا دوسری بات یہ کہ کیسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اچھا یہ میں نے پی این جی ثوڑی پی اس کو اس کو نیچے کر دیتا ہوں یہ سیٹ کر دیں اس کے بعد میں اپنا لوگو سیٹ کروں گا یعنی کے نیم کا لوگو جو میں نے گنایا ہوئے میں کہتا ہوں اس کو drag and drop کرتا ہوں drag and drop کرنے کے بعد میں اس کی setting کرتا ہوں کہ کہاں اس کو adjust کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں لاکے اس کو چھوڑ دیا لیکن یہ کہ یہ تھوڑا سا چھوڑا سا بڑا کروں اس کو تھوڑا سا بڑا کرنے کا طریقہ یہ ہے شیفٹ اور آلٹ کا بٹن آپ پریس کریں اور اس کے بعد ماوس کا جو left والا بٹن ہے اس کو آپ تھوڑا سا یہ یوں کر دیں یعنی کے اس کو کھینچ دیں یہ اسے corner سے پکڑ گئے اچھا اوکے کر دیں اب میں کیا کرتا ہوں یہ جو یہ layer select کرنی ہے new logo والی اس کے اوپر میں جا کے right کا button click کرتا ہوں blending option میں جاتا ہوں blending option میں جانے کے بعد color overlay میں جانے جو آپ کو اچھا لگتا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح یہ color ہے اسی طرح کا same color یہ کر دیتا ہوں جب میں نے اس پر color کیا مجھے دیکھی اتنا show نہیں ہو رہا تو میں کیا کرتا ہوں اس پر stock بھی دے دیتا ہوں stock بہت زیادہ ہے میں 0 پر کر دیتا ہوں اور color کو black بغیرہ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں جیسا میں نے یہ کیا color جو ہے نا وہ تھوڑا سا show ہونے لگ پڑا ہے میں کوکی کر دیتا ہوں اوکے کرنے کے بعد اس کو یہ تو ہمارا ہو گیا clear آپ جو دوسرا ہمارا کام ہے وہ ہے کہ text لکھتا ہوں میں تھوڑا سا horizontal type tool ہے اس کی shortcut جو تھی ہے وہ T کا بٹ ہے اچھا اور جو میں use کر رہا ہوں وہ ہے macnetto آپ سمپل گوگل میں جا کے لکھیں macnetto free download یعنی کہ found اور وہاں سے آپ easily جو ہے اس کو download کر سکتے ہیں میں کہ کرتا ہوں جہاں کوئی domain لکھ لیتا ہوں جیسے کہ میں رانیم لکھ لیتا ہوں رانیم لکھ لیتا ہوں رانیم لکھ لیتا ہوں اس کو آپ نے سینٹر میں کرنے کے بعد Ctrl T دبانا ہے جب Ctrl T دبائیں گے اس طرح کے جو سارے سے بنجن جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ چیز بنجنے گے تو آپ اس کو کیا کرنا ہے Shift اور Alt کا بٹن پریس کریں گے اچھا بار بار میں ایک ذکر کر رہا ہوں Shift اور Alt کا بٹن تو خالی ماؤس سے اس کو یوں کریں گے یہ جیسا مدھی ہو رہا ہے اگر میں Shift اور Alt کا بٹن دباؤں گا کوئی بھی چیز بڑی چھوٹی نہیں ہوگی بلکل برابر تا چیز نہ تو آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا بلکل height resolution برابر ہوگی اچھا میں اس کو سینٹر کر لیتا ہوں اب میں کیا کرتا ہوں یہ جو لیئر ہے اس کے اوپر جا کے میں Right کا بٹن کلیپ کرتا ہوں بلینڈگ اوپشن میں جانے کے بعد ساب سے پہلے جو میں کام کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ جو لکھا ہوا ہے Fill Opacity بلینڈگ اوپشن میں جانے کے بعد Fill Opacity کو میں یہاں سے zero کر دیتا ہوں zero کرنے کے بعد میں سٹوک میں جانے کے بعد یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے One میں اس کو One پہ ہی رہنے دیتا ہوں اور White Color کر دیتا ہوں باقی کچھ کم کرنا صرف وائٹ کلر وائٹ کلر کرنے کے بعد پھر ہم نے دوسرا کام جو اس پر کرنا ہے ہم gradient overlay میں چلے جائیں گے اس کو Reset To Default کر لیتا ہوں سب سے پہلے میں اس کا جو Blending Mode اس کو میں نے کر لینا ہے overlay overlay کرنے کے بعد میں یہ یہاں لکھا ہوا ہے reverse کو tick کر دینا ہے اور یہاں سے میں نے یہ جو style لکھا ہوا ہے اس کو میں نے reflacted کر دینا ہے reflacted کرنے کے بعد ہمارا جو اگے کا کام ہے وہ opacity یہ ہے یہاں سے میں کرتا ہوں یہاں سے میرے پاس کافی جو ہے اس کی اپنی ہے تو یہاں سے کوئی بھی آپ gradient اس کو select کر لیتا ہوں میں نے یہ gradient اس کو select کر لیتا ہوں میں نے یہ gradient اس کو select کر لیا اتنا کام تھا یہ setting name میں بتا دیتا ہوں آپ نے blending mode overlay کر دینا ہے opacity 100 جو ہونی چاہیے gradient میں نے آپ کو بتا دیا یہ اپنے ہیں یعنی کہ اگر آپ default ہیں میں نے یہ کوئی ادھر نہیں کیا ہوا یہ default ہے reverse پر کر دینا ہے style جو ہے اس کا reflacted کر دینا ہے بس ہمارا main کام یہ ہے اس کے بعد جو ہمارا آگے والا کام ہے وہ outer glow میں یہ outer glow آ گیا outer glow میں آنے کے بعد میں اس کو کیا کر دیتا ہوں ایک دفعہ reset to default کر دیتا ہوں تاکہ میں آپ کو بتا سکو کہ ہم نے اس کی setting کیسے کر دینا ہے سب سے پہلے blending mode یہ سپریل پہ ہوگا ہم اس کو normal کر دینا ہے opacity جو ہے 35 پہ ہوگا ہم نے اس کو 100 کر دینا ہے opacity کو اور color جو ہے وہ color ہم نے black کر دینا ہے دیکھنے جیسے ہم اس کو black کر دیا color black کرنے کے بعد نیچے آجاتا ہے یہ ہم نے 13 پہ کر دینا ہے سپریل جو ہے 29 یہ دیکھیں جس طرح ہم نے یہ ساری setting کی تو ہمارے سامنے کچھ اس طرح کا interface آجاتا ہے پھر ہمارا last پہ جو ہے drop shadow drop shadow پہ جا کے میں reset to default کر دوں گا reset to default اس وجہ سے کرتا ہوں کہ یہ setting پہلے ہوئی ہے اور وہ save ہے تو میں reset to default کر دوں گا جو پہلے اس کی setting ہے یہ دوبارہ سے کرنی پڑے گی سب سے پہلے blending mode جو ہے اور opacity میں 75 کر دوں گا 75 اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد آجاتا ہے نیچے distance distance میں 23 پہ کر دوں گا 23 اور اس کے بعد سپریڈ ہے اس کی اس کو 32 کر دوں گا اس کے بعد سائز 29 کر دوں گا 29 کرنے کے بعد ہماری یہ بس اتنا سا کام کرنا اس میں main چیز gradient overlay اس کے بعد outer glow اور drop shadow ہے تو اب میں اس کو okay کر دیتا ہوں اب میں اس کو zoom out کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کیسی بنی ہے یہ دیکھیں اس stripe کی دیکھی بنی ہے یہ دیکھیں کافی cool stripe لگی ہے بالکل بڑی اچھی پیاری لگی ہے انہید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو احسان رہتی ہے اگر یہ ویڈیو احسان رہتی ہے اس کو like کریں comment کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ share کریں اور لیکس پر میرا یہ منزل رہا ہے یہ جو اپنے لوگوں لگایا ہے یہ پیارا نہیں لگ رہا تو میں اس کو پیارا کرتا ہوں کہ میں blending option میں دوبارہ جاتا ہوں blending option میں جانے کے بعد میں اس کو ختم کر دیتا ہوں اور color overlay میں جا کے میں اس کو black دیکھتا ہوں یہ زیادہ پیارا لگ رہا ہے بجائے اس کے اچھا جی یہ ہمارا کام ہو گیا میرے اس channel کو subscribe کریں اور bell icon کے بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری کوئی بھی نیوی طرح کی ویڈیو سے وہ آئے تو آپ کو اس کو نیوی سیچن میں دیں اور آپ اس کو تیکھ کے آپ کو دے جو اینا ڈیٹی ایڈک کرنا سیکھ لیں تو اکی اللہ حافظ اسلام علیکم